بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے ویورز نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ایک ایسی ویڈیو شیئر کی جائے جس میں اپلیکیشن کا پورا پروسس ڈسکس کریں بہت ڈیٹیل کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ کینیڈا کے فارم ورکرز ویزا کے لیے فارمنگ کیٹیگری میں ہارویسٹنگ لیبرز کی کیٹیگری میں کیسے اپلائے کرنا ہے اپلیکیشن کا پروسس کیا ہے پھر برگ پرمٹ کے لیے کیسے اپلائے کرنا ہے یہ سارا پروسس آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے بہت امپورٹنٹ سٹیپس ہیں ان کو آپ نے ایسے ہی فالو کرنا ہے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تاکہ کوئی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو جائے تو آگے جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائملی مل سکے بہت شکریہ تو دوستو جو فارمنگ کیٹیگری ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے ہارویسٹنگ لیبررز اس کا نوک کورڈ ہے 8611 اس میں جو اکپیشنز آ جاتے ہیں ایپل پکرز فروٹ پکرز ایپل سارٹرز ان کی ایک پوری ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کے ساتھ آلرڈی شیئر کر چکا ہوں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں جن دوستو نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو پلیز جا کے وہ ویڈیو بھی دیکھ لیں تاکہ آپ کو ان جابز کی نیچر کے بارے میں پوری ڈیٹیل سمجھ آ جائے تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کٹیگری کے لیے آپ کو آئیلز کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں آپ کو کوئی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے کوئی ڈپلوما یا ڈگری کی ضرورت نہیں ہے تو فرنڈ اس میں جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے آپ کا کینیڈین فارمیٹ میں ایک ریزیو میں اور اس کا کورنگ لیٹر تو یہ بہت ضروری ہے تو یہاں پہ امپلوئر صرف انہی اپلیکیشنز کو کنسیڈر کرتے ہیں جو بلکل پراپر کینیڈین فارمیٹ میں ہوتی ہیں اگر آپ کو اس کے بارے میں ہیلپ چاہیے تو آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں تو فرنڈ اب ہم بات کریں گے دو ایسے پورٹلز کی دونوں بہت ہی ایتھنٹک پورٹلز ہیں جوبز اپلائے کرنے کے لیے تو پہلے ہے جوب بینک کنیڈا اس کی ویب سائٹ ہے www.jobbank.gc.ca تو اب ہم نے یہ ویب سائٹ اوپن کر لی میں آپ کو ساتھ میں دکھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے اپلائے کرنا ہے اس میں تو اس کی سرچ کٹیگری میں آپ نے سرچ کرنا ہے ہارویسٹنگ لیبرز کیونکہ نوک کورڈ 8611 کا ٹائٹل ہے ہارویسٹنگ لیبرز تو آپ نے کوئی اور کٹیگری کو سرچ نہیں کرنا آپ نے سرچ کرنا ہے ہارویسٹنگ لیبرز کو تو فرینڈز اب ہمارے سامنے سرچ ریزلٹس آگئے ہیں اس میں آپ نے فلٹرز کو چھوڑ دینا ہے تاکہ آپ کو پورے کینیڈا کے کسی بھی پروونس سے جو جوبز پوسٹ ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے آسکیں تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ہارویسٹنگ لیبرز میں جو جوبز ہامنے آئی ہیں ان میں وہ دیفرنٹ کمپنیز کی ہیں زیادہ تر جوبز اس میں آپ کو برٹش کولمبیا کی ملیں گی لیکن ان کی سیلریز بھی دیکھ لیں بہت اچھی سیلریز ہیں ڈالر فورٹین پوائنٹ سکس زیرو آر لی پر آور چودہ اشاریہ چھ سفر ڈالرز مل رہے ہیں دوسری جوب ہے فورٹین پوائنٹ تھری نائن پر آور تیسری جوب پھر فورٹین پوائنٹ سک زیرو آور لی تو بہت اچھی سیلریز ہیں آلموست فورٹین ففٹین یا سکسٹین ڈالرز ہی ملتے ہیں پر آور لیبر کٹیگری کے لیے تو ان میں سے کسی بھی جوب کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو فرنز یہاں پہ ہم ایک جوب کو اوپن کر لیتے ہیں ہارویسٹنگ لیبرر کی جوب ہے ایبٹس فورٹ بریٹش کولمبیا میں اور اس کی سیلری ہے فورٹین پوائنٹ سکز زیرو ڈالرز پر آور تو اس جوب کو اوپن کر لیتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جوب کی ڈیٹیلز کیا ہیں اووینہ فریش پروڈیوس لیمیٹڈ کمپنی کا نام ہے اور ایک پرمننٹ ایمپلائیمنٹ ہے فل ٹائم جوب ہے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سیزنل جوب یا پار ٹائم جوب کے لیے اپلائے نہیں کرنا ہے تو آپ نے اس کی ڈیٹیلز میں دیکھ لینا ہے کہ پرمننٹ جوب ہونی چاہیے اور فل ٹائم جوب ہونی چاہیے اور اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں انہوں نے دس ویکنسیز ابھی شو کر رہا ہے دس ویکنسیز آویلیبل ہیں ان کے پاس اور ریکوائرمنٹس میں دیکھ لیں ایڈیوکیشن نو ڈگری سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما اس کے لیے کوئی ایڈیوکیشن کی ضرورت نہیں ہے ایکسپیرینس میں نو ایکسپیرینس ریکوائرڈ کوئی ایکسپیرینس نہیں چاہیے اور اس کٹیگری کے لیے آئیلز کی ضرورت نہیں ہے آئیلز کی ریکوائرمنٹ کو ختم کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد ہم نیچے دیکھ لیتے ہیں کہ اس جاب کی نیچر کیا ہے وہ ہے سپیسیوک سکیلز میں ہے ہینڈ ہارویسٹنگ ویجیٹیبلز اور کون سی ویجیٹیبلز ہیں ٹائپ آف کراپس مشرومز تو یہ مشرومز کے فارمز ہیں جن میں یہ جاب آویلیبل ہے دور ہم نیچے جا کے دیکھتے ہیں اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے تو یہ گرین سیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے شو ہاو ٹو اپلائی اچھا فرینڈز یہاں پہ ایک اور چیز منشن کرنا ضروری ہے کہ شو ہاو ٹو اپلائی کے نیچے ایک چیز دی گئی ہے انٹینڈڈ جاب پوسٹنگ آرڈینس تو اس میں لکھا گیا ہے کہ اینیون ہو کن لیگلی ورک ان کینیڈا کن اپلائی فور دس جاب تو اس چیز کو دیکھ کے بہت سارے ہمارے دوست و ویورز پریشان ہوتے ہیں کہ یہ جاب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو لیگلی ورک الاؤ ہے کینیڈا میں اور کیونکہ ہم لوگ تو کینیڈا سے باہر ہیں تو ہم کیسے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن یہ چیز دینی ایک منڈیٹری ہے ویب سائٹ کی طرف سے جب بھی کوئی جاب پوسٹ ہوتی ہے تو اس میں یہ لکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ جاب صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لیگلی ورک کر سکتے ہیں کینیڈا میں لیکن پوری دنیا سے لوگ اس میں اپلائی کرتے ہیں اور اس میں ورک پرمٹ ملنے کے بعد آپ کو بھی لیگلی پرمیشن مل جاتی ہے کینیڈا میں کام کرنے کے لیے تو اس لیے اس چیز کو آپ اگنور کر دیں اور شو ہار ٹو اپلائی پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اس میں ای میل شو کر رہا ہے اس ای میل کو یہاں سے آپ نے کافی کر لینا ہے اور اس ای میل ایڈریس پر آپ نے اپنا ریزیوم میں اور کورنگ لیڈر بھیج دینا ہے تو فرنڈ اس میں آپ ایک سے زیادہ ایمپلائیر کو بھی اپنی اپلیکیشن بھیج سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا جتنی زیادہ اپلیکیشن جائیں گی آپ کے پاس چانس زیادہ ہوگا آپ کو جوب آفر ملنے کا کیونکہ اس پروگرام کا بیس ہے جوب آفر لیٹر جب آپ کو جوب آفر مل جائے گا تو آپ کا اگلا پروسس سٹارٹ ہوگا تو اگر کوئی ایمپلائیر آپ کے اپلیکیشن کو کنسیڈر کرتا ہے تو اگر ایمپلائیر آپ کو ہائر کر لیتا ہے آپ کو جوب آفر لیٹر مل جاتا ہے تو وہ ایمپلائیر آپ کے بیحاف پہ لیمیا کے لیے اپلائی کر دیتا ہے گورنمنٹ آف کانیڈا کو لیکن یہ ایک نومل پروسس ہے اس لیے امپلائرز کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے ایک فورن ورکر کو ہائر کرنے کے لیے وہ جوب آفر لیٹر ایشو کرتے ہیں اور گورنمنٹ آف کانیڈا سے لیمیا ایشو کروا کے دیتے ہیں تو اراؤنڈ ٹو ویکس کا یہ پروسس ہے لیمیا ایشو ہو گیا تو تب آپ کو آپ کا امپلائر جوب آفر لیٹر اور لیمیا کی کاپی بائی میل بھیج سکتا ہے تو یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اگری کلچر فارم ورکرز کی جو کیٹیگری شو ہو رہی ہے سیزنل اگری کلچر ورکر پروگرام اس میں کچھ سپیسیفک کنٹریز آتے ہیں لیکن ہمارا انڈیا اور پاکستان ان میں شامل نہیں ہے تو اس کیٹیگری کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور نیچے جا کے دیکھتے ہیں اگری کلچرل ورکرز تو اس میں آجاتے ہیں وہ لوگ جو ہارویسٹنگ لیبر کی کٹیگری میں اپلائے کر رہے ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں کلیرلی منشن ہے کہ آپ کو ایک پوزیٹیو لیمیا چاہیے لیبر مارکٹ ایمپیکٹ اسیسمنٹ تو یہ گورنمنٹ آف کینیڈا سے آپ کو امپلائر لے کے دیتا ہے ایک کوپی آف پوزیٹیو لیمیا اور جوب آف لیٹر اور کانٹریکٹ تو آپ کا ایک کانٹریکٹ اور ایک پوزیٹیو لیمیا کی کوپی امپلائر آپ کو بھیجے گا تو اس کے بعد آپ نے اپلائے کرنا ہے گورنمنٹ آف کینیڈا کو ورک پرمیٹ کے لیے اور اس کی فیس پے کرنی ہے تو وہ کیسے اپلائے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو فرینڈز اب آپ نے ورک پرمیٹ کے لیے اپلائے کرنا ہے اور یہ اپلیکیشن آن لائن سبمیٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے ویب سائٹ ہے گورنمنٹ آف کینیڈا کی www.cic.gc.ca تو آن لائن ورک پرمیٹ اپلائے کرنے کے لیے ویب سائٹ آپ کی سکرین پہ شو ہو رہی ہے اس کا لینک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا تو اس پہ اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے اپلیکیشن کے لیے تو ایکزمپل کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا سے اگر کوئی اپلائے کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا ریکوائر ہے آن لائن اپلیکیشن ہے پاکستان سے where are you applying from تو اپلیکیشن فرم پاکستان تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک انسٹرکشن گائیڈ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا تو جس میں آپ کو فارم فل کرنے کے لیے آسانی ہوگی اور اس کے بعد ہے ویزا آفیس ریکوائرمنٹ فور دا اپلیکینٹس ان پاکستان تو اس کے لیے یہ ایک پی ڈیا فائل ہے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اس میں ویزا آفیس کی ریکوائرمنٹ بھی آپ کو مل جائیں گی کریڈٹ کارڈ یا ڈیوٹ کارڈ سے آپ نے ایک آن لائن فی سبمیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد ایک ڈیکلیریشن آپ نے سبمیٹ کرنا ہے ڈیکلیریشن کا فارم ہے آئی ایم ایم فائی فور زیرو نائن اور اس کے بعد ورک پرمٹ کا اپلیکیشن فارم ہے وہ بھی آپ نے آن لائن سبمیٹ کرنا ہوتا ہے اس کی ایک چیک لیس موجود ہے میرے پاس جس میں وہ سارے ڈاکومنٹس لسٹڈ ہیں جو جو آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ بھیجنے ہوتے ہیں اور وہ فارمز جو اپلیکیشن میں سبمیٹ کرانے ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ وہ فارمز آپ پہلے ڈاؤنلوڈ کر لیں تاکہ آپ ان کو دیٹیل سے پڑھ سکیں ان کو بہت آسانی سے آپ فل کر کے آن لائن سبمیٹ کروا سکیں تو اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل چاہیے تو آپ مجھے ایمیل کیجئے میں آپ کو ایک چیک لیس بھیج دوں گا جس کے اندر سارے ڈاکومنٹس اور ان فارمز کی ڈیٹیل موجود ہے اور جب آپ کی اپلیکیشن سبمیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ کا سب سے آخری سٹیپ ہے اس کی فی پے کرنا ہے تو دیکھ لیتے ہیں ورک پرمٹ کی اپلیکیشن فی پر پرسن ہے 155 کنیڈین ڈالرز یہ فیس آپ نے آن لائن پے کرنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے پے کرنے ہیں بائیومیٹرک کی فیس تو بائیومیٹرک کی فیس ہے پر پرسن 85 کنیڈین ڈالرز تو 155 پلس 85 کنیڈین ڈالرز یہ آپ نے فی پے کرنی ہوگی تو بہت ضروری ہے کہ جب آپ فی پے کریں تو آپ کے پاس ایک پرنٹر ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کی ریسیپٹ کو پرنٹ آٹ لے سکیں کیونکہ یہاں پہ کلیرلی منشن ہے اور اگر آپ کی پیمنٹ انکریکٹ ہوتی ہے یا پیمنٹ کا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو آپ کی پوری اپلیکیشن ضائع ہو جائے گی اس کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا تو اس لیے بہت دھیان سے آپ نے یہ سٹیپ کلیر کرنا ہے اپنے اوور پیمنٹ بلکل نہیں کرنی ہے کوشش کیجئے کہ آپ کی پیمنٹ بلکل ایکزیکٹ ہونی چاہیے تو اس کے بعد آپ کے اپلیکیشن کو ریویو کیا جائے گا اور اس پر ڈیسین لیا جائے گا کہ کیا اس اپلیکیشن کے لیے انٹرویو کی ضرورت ہے یا نہیں اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے اپلیکیشن پر انٹرویو کی ضرورت ہے تو انٹرویو کے لیے آپ کو ای میل پر انفارم کر دیا جائے گا تو آپ کے اپلیکیشن سبمیٹ ہو گئی اور آپ کو فنگر پرنٹس کے لیے ایک ای میل آئے گی بائیو میٹرکس کے لیے کہ آپ نے جا کے اپنا بائیو میٹرکس فنگر پرنٹس اور فوٹو دینے ہیں تو اس میں کلیرلی منشن ہے اس اپلیکیشن پروسس میں پھر آپ کے ایمپلائر کی ڈیٹیل چیک کی جائے گی اور اگر لیمیا ایشو نہیں کیا گیا آپ کی سپیسیفک کٹیگری میں لیمیا کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کی جوب آف آف آلیٹر میں یہ منشن ہوگا تو اس سیچویشن میں لیمیا کی ضرورت نہیں صرف جوب آف آلیٹر ہی کافی ہوتا ہے اپلیکیشن کے لیے اس کا پروسس ٹائم کچھ فکس نہیں ہے کرونا کے پنڈیمک کی وجہ سے پروسس میں کچھ ڈیلے بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جاتی ہے تو اس سیچویشن میں آپ کو ایک لیٹر ایشو کیا جائے گا اور اس کے لیے کلیرلی منشن کیا گیا ہے کہ یہ لیٹر آپ نے اپنے ساتھ ضرور لے کے آنا ہے جب آپ کینیڈا ٹریول کریں گے کیونکہ اس لیٹر کی بیس پہ آپ کو ورک پرمٹ ایشو کیا جائے گا جب آپ کینیڈا میں کسی بھی ائرپورٹ پہ لینڈ کریں گے تو جس دن آپ کینیڈا میں لینڈ کریں گے آپ کو پورٹ آف انٹری پہ ائرپورٹ پہ ہی ورک پرمٹ ایشو کیا جائے گا ورک پرمٹ کی آوٹلائن کیا ہے یہ چار چیزیں اس ورک پرمٹ میں منشن ہوں گی کہ کس طرح کا ورک پرمٹ ہے کس کام کے لیے ایشو کیا گیا ہے اس میں سیکنڈ ہے کہ آپ کا ایمپلائر کون ہے تھرڈ ہے کہ آپ کہاں کام کر سکتے ہیں اور فورس چیز ہے کہ یہ اس ورک پرمٹ کی ڈیوریشن کتنی ہے تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں اس کے سارے سٹیپس ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے جن میں سب سے پہلی چیز آپ کا کینیڈین فارمیٹ میں ریزیومے اور کورنگ لیٹر وہ آپ کو چاہیے تو میں آپ کو اس کا سیمپل ایمیل کر سکتا ہوں اس کے بعد وہ فارمز جو ورک پرمٹ اپلیکیشن کے لیے ضروری ہیں اور ایک چیک لیس جس میں وہ تمام ڈاکومنٹس ہیں جو آپ کو اپلیکیشن سبمٹ کروانے کے لیے ضروری ہیں وہ چیک لیسٹ آپ کو چاہیے وہ فارمز کی ڈیٹیل چاہیے تو وہ بھی آپ مجھے ایمیل کیجئے میں ضرور آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں تو فرینز آج کی ویڈیو میں ہم نے ہر سٹیپ کو بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے اور میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز مس نہ ہو جائے جو آپ کو اپلائی کرنے میں پرابلم ہو تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوششن ہے آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں میرا ایمیل ایڈرس آپ کی سکرین پہ شو ہو رہا ہے اور اس ورک پرمٹ کے بارے میں ایک بات آپ کو بتانی اور بھی ضروری ہے یہ اوپن ورک پرمٹ نہیں ہوتا یہ سپیسیفک ایمپلائر کا ورک پرمٹ ہے مینز آپ نے صرف ایک ایمپلائر کے ساتھ ہی کام کرنا ہے تو فرینز آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے اگر آپ کے کوئی اور قویسٹنز ہیں یا اس کے بارے میں مزید ڈیٹیلز جانا چاہتے ہیں تو کسی نیکس ویڈیو میں ہم دوبارہ سے پھر اس کی ڈیٹیلز کو ڈسکس کریں گے تو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز کو ایک لائک کیجئے اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ